انفاق کی بڑی تعقید ہمارے دین میں آئی ہے قرآن مجید میں احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کی حبیب علیہ السلام نے اللہ کی رامے خرش کرنے کی بڑی تعقید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایواللہ دین آمنو اے ایمان والو انفقو خرش کرو ممہ رزخناکن اس رسک میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے رسک کو لے تم خالی کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہتے رسک اللہ کی عطا کو کہتے تو کونسا ایسا بندہ ہوگا دنیا میں جو کہے کہ نہیں مجھ پر اللہ کی کوئی عطا ہی نہیں عماذ اللہ کافر بھی ہے انکار بھی کرتا ہے تب بھی اللہ کی عطا ہے اس پر وہ سانس لے رہا ہے زندہ ہے کھا رہا ہے اس نے اپنے طور پر تو رسک پیدا نہیں کیا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمارے ہیں یا ایواللہ دین آمن ہوئے مومنو انفقو خرش کرو ممہ رزخناکن اس رسک میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے ہماری عطا میں سے ہمارے رسک میں سے تمہارے پاس سے نہیں اللہ کی جیوئے چیزیں مال اللہ کی عطا ہے تم پر جو بھی صلاحیت تمہاری ہے واللہ کی عطا ہے تم پر تو انفقو ممہ رزخناکن من قبل اس سے پہلے اَنْ يَأْتِيَا يَعُون وہ دن آجائے یعنی قیامت دن لَا تَيُنْفِهِ وَلَا خُلَّتُ وَلَا سُبْعَا وَأَيْسَا دِن ہوگا جس دن نہ بے خرید و فروق ہوگی وَلَا خُلَّتُنْ اور نہ دوستی کام آگئی وَلَا شَفَعَ اور نہ کوئی سفارج کسی کے کام دیں گے تو ویسے دن سے پہلے خرچ کر لو تو ویسا دن کب آئے گا مرنے کے بعد آئے گا زندگی میں نہیں نہیں آدمی مرے گا پھر خیامت کے دن اٹھے گا تو وہ دن کی آنے سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر لو کیونکہ مرنے کے بعد میں قبر میں کوئی انفاق نہیں ہوگا محشر میں اختیار نہیں ہوگا اور نہ کچھ انسان کے پاس دنیا بھی معلوم اتا ہوگا سوائے عامال کے وہ بھی اس کے اپنے خوابوں میں نہیں ہوں گے کہ وہ کسی کو دے دے اس کے روجود کے لوگ چاہیں گے کہ ان کو کچھ کسی کے پاس سے مل جائے تو عالم یہ ہوگا قرآن کہہ رہا يَوْمَرْ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَقِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ مِرْءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِدِي شَعْنُ يُغْنِي کیا کرے اللہ تعالی وَایسا دن ہوگا يَوْمَرْ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي کے آدمی بھاگے گا اپنے بائی سے کہیں مجھ سے کچھ مطالبہ نہ کر لے کچھ مانگنا لے اور اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنی بیوی سے بھاگے گا ہر ایک رشتہ در سے ہر ایک تعلقات والے سے اس دن آدمی بھاگے گا کیونکہ اس کو پتا ہوگا بھئی یہاں پر آدمی کسی کچھ دے دیتا ہے تو پھر کوشش کر کے کہیں سے کچھ بابی سکتا ہے لیکن وہاں ویسا نہیں ہوگا وہاں جب دے دے گا تو جو دیا گیا اب عمل ہی نہیں کوشش ہی نہیں ہے ہم ان کے کچھ کر کے حاصل کر لے اس لئے پچانا چاہے گا تاکہ وہ اس کو کام آئے تو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرید و فروخ نہیں ہوگی دوستی کام نہیں آئے گی سفارج کام نہیں آئے گی دنیا ہی میں خرچ کر لو